واہِ برگی کا خالصہ واہِ برگی کی فتح ہے آج میں آپ جیاں دینالی کا غلق کرنا چاہتاں کہ ایسا لوگ اپنے کرانے بجے اکھنڈ پارٹ کرانے ہیں میں آپ جیاں دینالی کا کہانی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتاں کہ کتنا کسی اکھنڈ پارٹنوں سمجھ دیاں کتنا کسی اکھنڈ پارٹنوں سمجھ دیاں اکھنڈ پارٹ کنٹینیوز گی ریڈی گو ساہیب شیری گرو گرہم ساہیب کے مہراج جنہ دی لگا کار بانی پڑی جان دیئے تین دن تک انہوں اکھنڈ پارٹ کیا جان دا ہے اکھنڈ پارٹ کرن ہی کماری گئے کسے دیکھ کرے انہوں دیکھ کرے جگہ اکھنڈ پارٹ کرن گئے اسی پانچ سنگھ سی اسی اکھنڈ پارٹ کرنے رولا لانیاں شروع کتیاں رول جان دی دو دو کھنٹے دی باریاں دو دو کھنٹے دی ڈیوٹیوں رول کیا جان دا ہے رول لانی شروع کتی اپنی اپنی جدو اسی رول لانی شروع کتی اک دن پورا بیٹ گیا اکلے دن جدو پریوار آکے بیٹھے ہیں نا پریوار سن رہے ہی پریوار بیٹھ کے اکھنڈ پارٹ سن رہے ہی جڑے پائی صاحب جی بیٹھے سی نا کابیاں گھنو گرام صاحب جی دا پارٹ کر رہے سی اکھنڈ پارٹ کر رہے سی تے انہاں کوئی عمر جنگ سی کوئی بوش روم جانا پہ گیا انہاں نو تے انہاں نے اشارہ کیتا ادھر ایک پائی صاحب جی جارے سی انہاں نے پیلے رانگ دا حجوریا جی میں چٹا پایا نا پیلے رانگ دا حجوریا انہاں نے پایا ہویا سی گلے دے بچے اپنے تے ادھروں دے نکل رہے سی تے انہاں نو لگیا جڑے پائی صاحب جی اکھنڈ پارٹ کر رہے سی نا انہاں نو لگیا بھی انہاں نو پارٹ آنگا ہوئے گا شہدے بھی نال پاٹھی آئے نے پرتہ پجامہ پایا پیلہ حجوریا پایا انہاں نے انہاں نو اشارہ کیتا کہ پائی صاحب جرا آجو پارٹ کر رہے اشارے نہ لگیا تے اوہ سی تھوڑا جا پولا دماغ دا کمجور سی ہو بندہ تھوڑا جاتے ہو آگے بیٹھ گیا تے پائی صاحب نے دیکھے رہا نہیں کہ وہ پارٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا سمجھا نا لگا گا گا وہ پارٹ نہیں کر رہا تے پائی صاحب ہی چلے گئے اپنے کا بھی تے جدوں اس بندے نے بیٹھ گیا تے وہ اے سی ہو جیڑا پولا انسان سی نا دماغی طور تے تھوڑا کمجور سی اور اے سی بھی وہ گردوارہ صاحب جا کے صندق بڑی کر رہا ہدا سی کتھا سننی گلتن سننا ہوں وہ بیٹھ گیا تے کچھ بول نہیں رہا تے پریوار والے بیٹھ کے انہوں کہہ رہے ہیں کہ پائی صاحب بولو کچھ بول نہیں رہے پارٹ کچھ سننے تے وہ شروع ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ برنانک پاکشا جی گئے بگداد تے وہ شروع ہو گیا کہہ رہے ہیں تے برنانک پاکشا جی نے مکہ نوں کو محادت کا مکہ کو مگیا جس طرف نوں پیار کی تے برنانک پاکشا جی نے تے مکہ کو مگیا تے انہیں گئی و گئی و پندرہ بھی منٹیورت کتھا ہی سناکا رہا تے کھنڈ پاٹ سے بچھی بچھی تے جڑا پریوار سی تے وہ سنتا رہا تے وہ پریوار سنتا رہا تے جدو پائی صاحب واپس آئے تے انہوں نے دیکھا کہ انہیں تے کھنڈ پاٹ نہ کھراب کر دیتا کہ کھنڈ پاٹ تک کھراب ہو گیا تے پائی صاحب نے چھوک کر کے انہوں نے اٹھایا آپ بیٹھ کے تے پاٹ جی دنوں رکیا سی نا ادھروں تے آپ نے شروع کر دیکھتا ہمہ نے تے پاٹ شروع ہو گیا تے اگلے دن نا ہسی سارے کٹھے ہوئے تے وہ جدو رول لا رہے نا ساڑے ایک پائی صاحب جی رول لا رہے تے وہ پریوار والے ملوں ملے پریوار والے کہتے ہیں یہ کانہ جینا نے رول ایسی ہو کتے ہیں جڑے پندرہ بھی منٹ واسطے دماغی طور تے جڑا کم جوڑ سی نا مندہ ادھر بارے پچھ رہے سی منو گالدہ نہیں پتا سی میں جا کے پتا کہتا ہے کہ کس نے رول لائی سی وہ کہتے ہیں کیوں کیوں یا ہوتا ہوں انہیں میں گال ہو گئی کس نے منو دسیا کہ کھانڈ پاڑ تک ہراب کر دیتا ہوں کہ انہیں میں وہ کتھا سنا لگیا تے منو غصہ بھی چڑھے تھے ہسی بھی آئی وہ کیوں ہسی کیوں آئی کیوں کیوں کی پریوار والے کہتے ہیں جنہ نے کل پاڑ کیتا ہے انہوں نے ایک رول اور رواؤ انہوں نے ڈیوٹی اور رواؤ کیونکہ انہوں نے بڑا بڑیا پاڑ کرتا ہوں کیوں کیوں سنن دے بیچے گلان گڑیاں بڑیاں لگ جانا او سرا رو بڑیاں لگ جاندے انہوں نے جڑی ان کتھا سنیاں ایک پر اندر دیاں ہوئی انہوں نے سنا دیتی تے ہوئی انہوں نے چنگی لگڑ لگ گئی اس کر کے میری آپ جیان بیٹی ہے اکھنڈ پاڑ دے بیچے آپ بیٹھو کر دے بندے یہ دو گھنٹے پاہی صاحب کی رول ہے نا تا دو گھنٹے بھی رول تو ہٹے کسے پریوار بندے بھی ہونی چاہیے یہ نالی وہ بیٹھ کے پاٹھ ہوں سنیں سنیں پاٹھ ہوں کہ پاٹھ شد ہو رہے نال اپنا موبائل کھول لے نال بہت ہی سیب کھول کے بیٹھ جائے کہ میں دیکھا پاٹھ شد ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں نال تو اڑا بھی پاٹھ ہوئے گا نال پاٹھ ہی سنگھ نہیں نال پاہی صاحب موقع ہوئے گا کہ پاٹھ شد کرنا کہ پریوار سن رہے ہیں سانوے ہی نہیں پتا کہ گروہ گرہم صاحب کی کتنے انگ نے کتنے شبد نے کی ہے اکھنڈ پاٹھ کرایا بھی بس بھی آئے ملکے در اکھنڈ پاٹھ کرا لیا تو مرگے اکھنڈ پاٹھ کرا لیا اکھنڈ پاٹھ ہوں ایک مجاب سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ گئے کو دورہ صاحب اکتی سو دلتا پانچہ لیا رپیہ دلتا اکھنڈ پاٹھ کر دو اے بھی نہیں پتا ہوں دا تیچھے بھی نہیں آمدے ہیں کہ اچھا جو خنڈ پاٹھ کتم ہو لگے کہ آلو پاہی صاحب جا کے کہہ دے انس لوک مہلا نومہ آنے لگے ہوتا آگے سن لو کٹ تو کٹ رشتے گاروں دے میں چیز لگے رہے دے ہیں ایسا خنڈ پاٹھ پران نہ لو نا نا ہی کراؤکا مدی ہے ایسا خنڈ پاٹھ کرا کے اپنے سرطے پاپ چلا رہے ہو اس چیز دا کیوں فائدہ منوے دسو کسی کسی اپنے سرطے اور بید بھی کر کے پروگرم صاحب جلی اک کو ہی داری ماندے میں بٹھا لو جدو بھی اکھنڈ پاٹھ کرنا ہے پریوارد ایک بندے دی بھی نال دے نالی پاہی صاحب تو کہ اے داس بندیاں دے نام ہے جمیں جمیں تو اسی پانچ سنگاں بھی ڈیوٹی کارے ہو انہیں انہیں یہ ساڑھے پریوارد بندیاں نے کنٹے کنٹے دی یا دو دو کنٹے دی ڈیوٹی انگے لکھ کے سانو داس دے نا عرصی بھی نال بیٹھ کے پاٹھ سنانگے پھر پاٹھ کرائیں گا فائدہ ہے انہیں کہ پاٹھ کرائیں گا کوئی فائدہ نہیں ہوئی کاموڑا ہوں نے کہنا اسی بندے بھی رول لا دو جڑے بندے نے کتھا سنا دکتی سی انہیں کہیں دے پاٹھ ہی بڑا ودیاں کیتا بہت 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 سنایا پھر پاٹھ انہوں کو باد میں انہوں نے سمجھایا کہ انہوں نے پاٹھ خرابتہ دیتا سروں تسی کہہ رہے ہو پاٹھ بڑا ودیاں کیتا تسی کہہ سا پریوارد ایکتنی اکھنڈ پاٹھ کرا چکے کہہ دے سیدھا دس پندرہ اکھنڈ پاٹھ سائیب اپنیتا دے بیچ کرا چکے ہیں جنہوں اہی بھی پتہ کہ اکھنڈ پاٹھ دے بیچ کی ہے کتھا ہے یا بانی ہے یا کی ہے انہیں اکھنڈ پاٹھ خرابتہ کرائے گا کی فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اکھنڈ پاٹھ دے بیچ آپ بیٹھو آپ سنو سہت پاٹھ آپ کرو تاں کچھ پلے پائے گا نہیں تاں پھر ویسٹے جو منی ویسٹے جو ٹائم آپ سنو سہت پاٹھ سنو سنو سی رشتے داروں کوٹھ کرنے واسطے یا پھر شو اوپ کرنے واسطے آپ نے اپنی شو اوپ کر دے ہو کہ کھنٹ پاٹھ کرائیاں گا بڑا تاں نہیں آپ اصل معنے دے بیچے ہو جیڑا پریوار دا انسان بیٹھ کے پاٹھ نہیں نہیں سنو دا اسلام آئینے لیں گے یہ سب تو بڑھا پکھنڈی پریواری ہو ہوتا ہے جروری نہیں ہے پورا پریوار گٹھے ایک بندے دی ڈیوٹیاں لاؤ کہاں گروہ گرم صاحب جیزی خوشیاں لے سکو گے کہندے پندرہ گھنڈ پاٹ کرا لے پر حلے بھی دکھ دے دکھی ہیں تو دکھی رہنگے نا صرف گھنڈ پاٹ کران دے نال سکھ نہیں آنگے سنن دے نال سکھ آئیں گے گروہ گرم صاحب جی کہتے ہیں اپنے کارمانوں لے آئے میرے سامنے کوئی بیٹھ کے سننے نہیں رہا اس کاردے میں جی کی تُسی سکھ پھالو گئے اتنی کہ سیوہ پروان کرو جی اکھنڈ پاٹ دے جی جرور بیٹھنا شروع کرو واہے گروہ جی کا کھل ساتھ واہے گروہ جی کی پکھے